اور جس کام میں کوئی نہ کوئی میخ نکال دے سمجھ لو وہی کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے دھبراؤ نہیں قابل مبارک بات ہے یہاں میڈیا کے لوگ شہزاد گانے پیرے طریقہ تشریف فرما ہے اور میں آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا ہوں وقت کی تنگی دامنگیر ہے میں نے شاہد اقبال بھائی سے کہہ دیا ہے وقت کی ضرورت ہے وقت کا تقاضہ ہے وقت کی چاہت ہے کہ اس وقت پر خلیفہ سرکار مفتی آدم ہند حضرت علامہ الہاج الشاہ مفتی شمس الدین احمد صاحب قبلہ رزوی رون کے ممبر ہیں خطیب البراہین حضرت علامہ الہاج الشاہ مفتی شمس الدین احمد صاحب قبلہ سرکار مفتی آدم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اجل اور خلیفہ سرکار امین ملت تشریف فرما ہے ساتھی صاحب شہزاد رسول فرزند بطول بھی تشریف فرما ہے ہمارے میڈیا کے لوگ یہاں جلوہ فرما ہے سب کا تو میں نام نہیں جانتا مگر صوفی سید شوقت صاحب قبلہ یہاں پہ جلوہ فرما ہے جو سہارا اخبار نکلتا ہے اس کے یہ ایڈیٹر ہے سبحان اللہ الحمدللہ مولانا ڈاکٹر عبد النعیم صاحب اور اس کمیٹی میں تمام لوگ تشریف رکھتے ہیں جناب اسلم اشرفی صاحب شاہد اقبال نوری صاحب اور جناب حاجی محمد احمد خان صاحب اور دیگر حضرات سب کمیٹی کا نام لیا جائے گا تو میرا وقت اسی میں چلا جائے گا درود پہ ہو اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیانا مولانا محمد وعلا آل سیدنا و شفیانا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ السلام حضرات آج آپ کو بہت اہم پیغام لینا ہے بہت اہم پیغام لینا ہے بہت اہم پیغام لے کر جشن میں راج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے مگر اس جشن میں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علیہ کی عظمت و رفاق کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا سرکار کا حکم کیا تھا سرکار مشن کونسا لے کے آئے تھے اس چیز پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر کی ذات گرامی پر روشنی ڈالنے کے لیے حضور خلیفہ سرکار مفتی آدم اہم اللہ معلہ حاج الشاہ مفتی شمس الدین احمد صاحب قبلہ شایخ الحدیث جامعہ اشرفیہ مسعود العلوم چھوٹی تکیا بہرہ شریف اتر پردیش تشریف فرما ہے حضرت کا انشاءاللہ بھرپور بیان ہوگا ہم اور آپ سنیں گے اور سننے کے بعد انشاءاللہ حیدر آباد کی سرزمین کے لوگ یاد رکھیں گے کہ ہاں کوئی علمی دین آئے تھے جنہوں نے بیان کیا آج پاس سال سے شاہد اطبال نوری جیسا مرد مجاہد انسان حضور والا کی آمد کے لیے منتظر مجھ فقیر سے عرض کیا اور کہا کہ مہین الدین قادری بہرائچی تو ہی لیا میں نے حضرت کے دربار میں دست بستہ عرض کیا کہ حضور پورے ملک کے لوگوں نے آپ سے فیض پایا ہے کیا حیدر آباد کے لوگ محروم رہ جائیں تو حضرت نے فرمایا نئی محروم نہیں رہیں گے میں ضرور چلوں گا حضرت آپ کے نگاہوں کے سامنے تشریف فرما ہے اچھا یہ بتاؤ اگر دو تین شیر بچوں نے پڑھا میں بھی پڑھ دوں تو سنیں گے کتنے لوگ نہیں سنیں گے ہاتھ اٹھا کے بتائیں بہت ہوشیار لوگ ہیں بہت ہوشیار لوگ ہیں سوفیز آپ آپ نے اتنا ہوشیار کر دیا ہے کہ یہ چوکنے والوں میں سے نہیں ہیں سبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا سبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور میں گدا تم بادشاہ بھر دو پیالا نور کا یا رسول اللہ میں گدا تم بادشاہ بھر دو پیالا نور کا میں گدا یہ گدا یہ گدا ہم سب گدا میں گدا تم بادشاہ بھر دو پیالا نور کا نور دن دو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یا رسول اللہ اور تو ہے اینے نور تیرا سب ڈال صدقہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھر آنا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا رب کا اعلان ہے مصطفیٰ کا فرمان ہے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ ترجمانی فرماتے ہیں رب کا اعلان ہے حدیثِ قدسی ہے پیغمبرِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے ترجمانی فرمایا ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری دنیا میں سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے وَأَنَا مِن نُورِ وَأَنَا مِن نُورِ یہ ساری کائنات کا ظہور ہے اور میں اللہ کے نور سے ہوں یہ نور کب آیا کیوں آیا کیا ضرورت تھی کیا وجہ تھی کیا معاملہ تھا کیا ضرورت تھی نور کے معنی ہے اجالے کے نور کے معنی ہے لائٹ کے نور کے معنی ہے روشنی کے اور روشنی کی ضرورت کا پڑا کرتی ہے جب اندھیرہ ہو جب تاریخی ہو جب دھنگو اور گھٹائیں چھا جائیں ایسے وقت میں نور کی ضرورت پڑا کرتی ہے اجالے کی ضرورت پڑا کرتی ہے روشنی کی ضرورت پڑا کرتی ہے اے خداوندِ قدوس تیری بالگاہ میں اطراز کرنے کا مجال کسے مگر تیری بالگاہ سے بھیگ چاہتے ہوئے عرض کر رہا ہوں مالک و مولا تُو نے اپنے پیارے محبوب کی ذات کو نور بنا کر کے بھیجا نور کے معنی ہے اجالے کے روشنی کے اور روشنی کی ضرورت اس وقت پڑا کرتی ہے جب اندھیرہ ہو جب تاریخی ہو جب گھنگو اور گھٹائیں چھا جائیں مالک و مولا کونسی تاریخی تھی کونسی گھنگو اور گھٹا تھی کونسی ظلمت قدہ تھی جس کے لیے جس کو چھاٹنے کے لیے تُو نے نور بنا کر بھیجا اجالہ بنا کر کے بھیجا روشنی بنا کر کے بھیجا تو رب نے ارشاد فرمایا اے دنیا کے انسان سن لے جب دنیا کے اندر دنیاوی تاریخیاں مسلط ہو جائیں تو دنیاوی تاریخی کو چھاٹنے کے لیے دنیاوی وجالے کی ضرورت کا احساس ہوا کرتا ہے مگر جب انسان کا دل گمڑا ہو جائیں جب انسان ظلمت قدہ کا شکار ہو جائیں جب انسان یہ سسک سسک کردم تو رہی ہو جب مانوطہ کرا رہی ہو ظلم و ستم اور بربریت کا ننگا ناچ نچایا جا رہا ہو ظالم و جابر انسانوں کے سامنے مجلوم و مجبور انسان اپنی آہوں کو بلند کرنے میں ہچکچاہت محسوس کر رہا ہو اس وقت پر دنیاوی وجالے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی آفتابِ ہدایت کی ضرورت پڑا کرتی ہے آفتابِ ہدایت کی ضرورت پڑا کرتی ہے اور نورِ ہدایت کی ضرورت پڑا کرتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتِ حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہیلا دی ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ضرور کو ہمدوش سرعیہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر عمروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا اب ایک بات سمجھ میں آئی اللہ نے دنیاوی تاریکیوں کو چھاٹنے کے لئے انسان کے دل کی گمراہیوں کو ختم کرنے کے لئے اپنے پیارے محبوب کو دنیا میں بھیجا ایک بات اور حدیثِ قدسی کا ترجمہ جب اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو سب سے پہلے پیدا فرمایا رب نے اعلان فرمایا آقا نے ترجمانی فرمائی کہ دنیا میں سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے اور میری ہی نور سے ساری کائنات کا ظہور ہے اور میں اللہ کے نور سے ہوں اے مالک و مولا تُو نے اپنے پیارے محبوب کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور جب بھیجنے کی نوبت آئی تو بعد نے بھیجا آخر وجہ کیا ہے تیری بالگاہ میں اتراز کرنے کا مجال کسے مگر تیری دربال سے جواب چاہتا ہوں مالک و مولا جواب دے دے ہم نہیں ہم نہ سمجھ ہیں نہیں جان سکتے مالک و مولا مجھے آگاہ فرما دے تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے دنیا کی حسین وادیوں میں اٹھے لیاں کرنے والے انسان دنیا میں چلا جہاں تجھے جواب مل جائے گا مالک و مولا تُو نے اپنے پیارے محبوب کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا کیوں اور جب پہلے پیدا فرما دیا تھا تو بعد میں بھیجا کیوں ایک بات ذہن میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے اگر سب سے پہلے پیدا فرما دیا جب سب سے پہلے ہی پیدا کر دیا تھا تو بعد میں بھیجا کیوں اور بعد میں ہی بھیجنا منظور تھا تو سب سے پہلے پیدا فرمایا کیوں جب یہ اتراز ہوا خداوند قدوس کے دربار میں ہم نے عرض کیا مالک و مولا اس کا جواب مرحمت فرما دے رب نے کرم فرمایا ارشاد فرمایا دنیا کی حسین وادیوں میں چلا جا تجھے جواب مل جائے گا پہنچے حیدر آباد کی سرزمین پر حیدر آباد کی سرزمین پر اللہ رب کائنات نے کسی کو صاحب سروت و اسات بنایا تھا کسی کو صاحب سروت بنایا تھا اللہ رب کائنات جللہ مجدہ القریم نے کسی کو اس طرح سے بنایا کہ اس کے قسمت میں اللہ رب کائنات نے اپنے گھر کی زیارت زیارت سے مشرف ہونا لکھ رکھا تھا اس کی تقبیر میں اللہ نے لکھ رکھا تھا اللہ رب کائنات کے گھر کی زیارت کی غرض سے جب حاجی حج کرنے کی غرض سے جاتا ہے تو حاجیوں کو رخصت کرنے کے لیے کوئی ائرپورٹ تک جاتا ہے کوئی محلے تک جاتا ہے کوئی چارمینار تک جائے گا کوئی ائرپورٹ تک جائے گا ائرپورٹ پر جانے کے بعد اسے اڑا دیے گا اور واپس چلا آئے گا اور جب حاجی کو لوگ حج کرنے کے غرص سے جاتا ہے اسے رخصت کرنے کی غرص سے جب لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو کوئی چادر دیتا ہے کوئی گاغر دیتا ہے کوئی پیسہ دیتا ہے کوئی پھولوں کا گلدستہ دیتا ہے کوئی پھولوں کا ہاتھ نچھاور کرتا ہے حاجی صاحب کبلا آپ جا رہے ہو خدا کے دربار میں آپ جا رہے ہو اللہ کے گھر کی زیارت کرو گے آپ جا رہے ہو رسول اللہ کے گھر کی زیارت کرو گے آپ جا رہے ہو مناو مزدلفہ کی سہل کرو گے آپ جا رہے ہو رمع جمرہ آپ کرو گے مزدلفہ کی وادیوں میں آپ جاؤ گے آپ بڑے خوش نصیب ہو آپ اللہ والے ہو آپ اللہ کے نیک بندے ہو ہمارا بھی دو روپیہ قبول کر لو شاید یا آپ خرچ کر لیں گے تو میرے اس روپیہ کے خرچ کرنے کے عوض میں ہو سکتا ہے میری خدمت کو اللہ رب کائنات قبول فرمالے حاجی صاحب قبلہ نے اس پیسے کو لے لیا کسی نے پھول دیا کسی نے چادر دیا کسی نے گاگر دیا کسی نے روپیہ دیا کسی نے روپیہ دیا کسی نے پھولوں کا ہار دیا اسی حیدر آباد کی سرزمین پر مالی برادر کا رہنے والا انسان تھا اپنے باگے چیک کے اندر پہنچا گلاب کے پودوں کو دیکھا کوئی گلاب کا پودہ کھلا نظر نہیں آیا پہنچا ایک گلاب کے پودے کو زمین سے اکھارا اکھارنے کے بعد حاجی صاحب قبلہ کے دربار میں لاکے پیش کر دیا حاجی صاحب قبلہ یا پھورے باغ آپ کو چھانڈ ڈالا گلاب کا پودہ کھلا ہوا نظر نہیں آیا یہ گلاب کا پودہ لے لو اسے میں آپ کے دربار میں عقیدت و محبت کا تحفہ پیش کر رہا ہوں عقیدت و محبت کا تمرہ نچھاور کر رہا ہوں عقیدت و محبت کا سودا پیش کر رہا ہوں عقیدت و محبت کا توفہ پیش کر رہا ہوں حاجی صاحب قبلہ نے بری ہے عقیدت مندی کے ساتھ اس گلاب کے پودے کو لیا اور لینے کے بعد نے اپنے صاحب زادے کو بلایا اے فلائی دھار آؤ صاحب زادے تشریف لائے اپنے صاحب زادے کو دیا کہا اس گلاب کے پودے کو لو لے جا کر کے باڑی میں لگا دینا خات دینا پاس دینا اس گلاب کے پودے کو پانی دینا صاحب زادے نے لے لیا گلاب کے پودے کو لیا اور لینے کے بعد لاکر کے باڑی میں لگا دیا حاجی صاحب قبلہ کی فلائی ٹوڑی سعودی پہنچ گئے آپ حج بیت اللہ کے ارکان ادا کر رہے ہیں رمع جمرہ کر رہے ہیں جمرت العقبہ کر رہے ہیں غار سول کی زیارت کر رہے ہیں غار حرا کی زیارت کر رہے ہیں روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں کچھ عرصے کے بعد جب حاجی صاحب قبلہ وہ مدینہ منورہ کی سرزمین پہ پہنچے جس مدینہ مقدسہ میں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بزات خود بنفس نفیس آرام فرما ہے وہ مدینہ جس مدینہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے جہاں پر صبح و شام ستر ہزار فرشتے آتر بارگاہ مصطفیٰ میں صلاة و سلام کے نظرانے عقیبت کو پیش کیا کرتے ہیں اور جب ایک فرشتہ ایک بار حاضری تشریف حاصل کر لیا کرتا ہے دوبارہ اس کی حاضری نصیب نہیں ہوا کرتی ہے مگر یہ مومن کو اللہ رب کائن آپ نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرما رکھا ہے اتنا بڑا مرتبہ عطا کر رکھا ہے اتنا بڑا رتبہ عطا کر رکھا ہے کہ مومن ہو جس حال میں ہو جہاں سے چاہے ہائیدر آباد کی سرزمین پر ہو یو پی کی سرزمین پر ہو کیرل کی سرزمین پر ہو کرناٹکا کی دھرکی پر ہو ناغا لینڈ کی سرزمین پر ہو ہائی لینڈ کی سرزمین پر ہو نوزی لینڈ کی سرزمین پر ہو زنبابوے کی دھرکی پر ہو افریقہ کے سہراؤں میں ہو یورپ کے کلیساؤں میں ہو کہیں بھی ہو جس سرزمین سے چاہے عزباکستان سے ہو خوراسان سے ہو پاکستان سے ہو تلکستان سے ہو خوراسان سے ہو غزمی سے ہو لیبیا سے ہو سیڈیا سے ہو شام سے ہو جارڈن سے ہو اردن سے ہو امریکہ سے ہو افریقہ سے ہو جہاں سے چاہے جب چاہے اپنے مصطفیٰ کے بارگاہ میں کھڑے ہوکے صلاة السلام پیش کر لیا کرتا ہے یہ مومن کو اللہ رب کائنات نے اتنا عظیم تحفہ این آیت فرمایا ہے یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے صدقے میں ان آیت فرمایا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ مبارکہ علیہ کی عظمت کو دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے دربار میں حاجی صاحب قبلہ پہنچ رہے ہیں اور پہنچنے کے بعد حادری دیا حادری دینے کے بعد جب وہاں سے سارے ارکان ارکان حجدہ کر لیتے ہیں ارکان حجدہ کرنے کے بعد جو ہی ہیڈراباد کی سرگمین پر واپسی فرماتے ہیں واپس آنے کے بعد صاحب زادے گئے تھے ائرپورٹ پر لینے کے لئے انہیں ریسیب کرنے کی غرض سے گئے تھے صاحب زادے نے جب ریسیب کرنا چاہا تو حاجی صاحب قبلہ نے فرمایا بیٹا گھر کی خیریت بعد پہنچنے کا معاملہ کیا ہے وہ گلاب کا پودہ سوکھ تو نہیں گیا وہ گلاب کا پودہ بڑھا کی نہیں بڑھا وہ گلاب کا پودہ پنپ رہا ہے یا نہیں پنپ رہا ہے حاجی صاحب قبلہ کے صاحب زادے نے کہا اببا حضور گھر میں تشریف لے چلئے گلاب کا پودہ بڑھ رہا ہے گلاب کا پودہ نکھر رہا ہے حاجی صاحب گھر پہ تشریف لائے باری میں لے گئے تشریف اور جا کر کہ گلاب کے پودے کو دیکھا دیکھنے کے بعد آپ نے فرحت و انبسات میں ڈوب کر فخر سے کہا یہ میرا گلاب ہے یہ میرا گلاب ہے اتنا کہنا تھا کہ ہوا نے دامن تھام لیا اور کہا حاجی صاحب قبلہ آپ غلط کہہ رہے ہو یہ گلاب کا پودا آپ کا نہیں میرا ہے حاجی صاحب قبلہ نے فرمایا تیرا کیسے ہے کہا اس لیے کہ آپ تو حجبت اللہ کے ارکان ادا کر رہے تھے جب اس گلاب کے پودے کو ہوا کی ضرورت پڑی تو بادے سموم بن کے میں نے اس گلاب کے پودے کو ہوا کھلایا ہے کبھی بادے سرسر بن کے میں نے اس گلاب کے پودے کو ہوا کھلایا ہے لہٰذا یہ گلاب کا پودا آپ کا نہیں میرا ہے اتنا کہنا تھا کہ چاند کی چاجنی نے دامن تھاما اور کہا آپ دونوں کے دونوں غلط کہتے ہو یہ گلاب کا پودا آپ دونوں کا نہیں بلکی میرا ہے تو ہوا کہہ رہی ہے تیرا کیسے حاجی صاحب کہہ رہے تیرا کیسے تو شاہ چاند کی چاندنی نے کہا ہوا تو آکے گزر چکی تھی حاجی صاحب حجبت اللہ کے ارکان ادا کر رہے تھے حاجی صاحب قبلہ حجبت اللہ کے ارکان ادا کر رہے تھے حاجی صاحب قبلہ حجبت اللہ کے ارکان ادا کر رہے تھے حاجی صاحب قبلہ اللہ اکبر اللہ اکبر حاجی صاحب قبلہ حجبت اللہ کے ارکان ادا کر رہے تھے حاجی صاحب قبلہ آپ دونوں کا نہیں بلکہ میرا ہے اتنا کہنا تھا کہ چاند کی چاندنی نے دامن تھاما ایک گلاب کا پودا ہے چاند کی چاندنی کہہ رہی ہے میرا گلاب ہوا کہہ رہی ہے میرا گلاب رات کی شمنم کہہ رہی ہے میرا گلاب چاند کہہ رہا ہے میرا گلاب سورج کہہ رہا ہے میرا گلاب ایک گلاب کا پودا ہے ہزاروں احسانات کے نیچے دبا ہوا ہے رب کائنات جلہ مدہ الکریم نے اپنے پیارے محبوب کے نور کو چاند کی چاندنی سے پہلے سورج کی شواہوں سے پہلے بادے سلوم سے پہلے بادے سرسر سے پہلے دنیا کی چھہزے زرے سے پہلے کائنات کے زرے زرے سے پہلے کائنات کے چپے چپے سے پہلے کائنات کی ساری چیزوں سے پہلے کائنات کے زرے زرے سے پہلے ساری کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے نور کو پیدا فرما بیا تاکہ میرے پیارے حبیب کا احسان پوری کائنات پر ہو جائے اور میرے حبیب پہ کسی کا احسان نہ رہ جائے میرے حبیب پہ کسی کا احسان نہ رہ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اور بعد میں بھیجا کیوں اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم و بارکہ علیہ کو اللہ رب کائنات نے بھیجا کیوں اللہ نے بعد میں بھیجا لیکن روز اگل میں جو میٹن فرمائی تھی اس میٹن کے تحت رب کائنات نے میراج کی رات کو مقرر فرمایا میراج کی رات کو مقرر فرمانے کے بعد آج بیت المقدس کی سرزمین پہ تمام انبیاء و مرسلین کو اتار دیا گیا بیت المقدس کی سرزمین ہے آدم کی آدمیت اپنے تابناکیوں کے ساتھ جلوہ فگن ہے نوح کی شجاعت بھی جلوہ فگن ہے دعوت کی خلافت بھی موجود ہے یہیہ کا زبہ عصار بھی موجود ہے یوسف کا حسن تمکنت بھی بھکار رہا ہے غرضے کی ایک لاکھ چوبیس ہزار یا دو لاکھ چوبیس ہزار کموبیش انبیاء و مرسلین بیت المقدس کی سرزمین پہ اتار دیا گئے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم و بارکہ علیہ کے دربار میں حضرت جبریلی آمین علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے جبریلی آمین جاؤ اور میرے حبیب کو اٹھا کر کے لے کے آئے ہیں آج میں اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھلانا چاہتا ہوں اپنی زیارت کرانا چاہتا ہوں آج میں اپنے محبوب کی زیارت کرنا اور کرانا چاہتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیہانی کے گھر آرام فرما ہے حضرت جبریلی آمین علیہ السلام ستر ہزار ملائکت المقربین کو لے کے ساتھ میں آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیہانی کے گھر آرام فرما ہے حضرت امیہانی کے گھر آرام فرما ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کو پکڑ کر حضرت جبریلی آمین نے جگانا چاہا رب کائنات جلہ مددہ القریم نے ارشاد فرمایا جبریلی آمین یہ مقام عدب ہے آپ نے ہاتھ کو کھینچ لیا آپ دنگ رہ جاتے ہیں حیرت و استجاب میں ڈوب جاتے ہیں رب نے ارشاد فرمایا جبریل میرے حبیب کو جگا کر کے لاؤ میرے حبیب کو اٹھا کر کے لے کے آؤ میرے حبیب کو لے کے آؤ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب کو لاؤ حضرت جبریلی آمین جب پھر دوبارہ اپنے دستانور کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ پائے اقدس کو پکڑ کے جگایا جائے جبریلی آمین کو پھر ندا ہوتی ہے جبریلی آمین یہ مقام عدب ہے جبریلی آمین اپنے ہاتھ کو پھر کھہچ لیتے ہیں ستر مرتبہ جبریلی آمین علیہ السلام نے اپنے دست اقدس کو بڑھایا اور ہر مرتبہ رب کائنات جلال مدہ القریم نے ارشاد فرمایا یہ مقام عدب ہے یہ خترمی مرتبہ رب کائنات جلال مدہ القریم نے ارشاد فرمایا اے جبریلی آمین میں نے تمہارے پورے جسم کو نور سے بنایا تھا اور پیشانی اور آنکھوں کو کافور سے بنایا تھا اسی دل کے لیے بنایا تھا کہ جب میرا پیارا حبی میرا پیارا محبوب میرا پیارا پیغمبر میرا پیارا نبی میرا پیارا محبوب امیہانی کے گھر یا ایہو المضمل یا ایہو المدصر کی چادر دبیستان کر آرام فرما رہا ہو تو تم جا کر کے اپنی کافوری حق ہے میرے محبوب کے تلوے اقدس سے مل دینا میرا محبوب بیدار ہو جائے گا جبریلی آمین علیہ السلام نے اپنی کافوری حق ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناس سے ملا میرے آقا کو تھندک محسوس ہوئی اٹھے ارشاد فرمایا جبریلی آمین تم نے کیوں جگایا یا رسول اللہ آپ کو خدا کے دربار تک لے جانے کی غرض سے اٹھایا ہے آپ کو خدا کے دربار تک لے جاؤں گا جبریلی آمین تم خدا تک مجھے لے جاؤگے ہاں یا رسول اللہ ہم آپ کو خدا کے دربار تک لے جائیں گے ہم آپ کو خدا کی دربار میں لے جائیں گے اچھا تو ٹھیک ہے جبریلی آمین تم نے ہاں کہا ہے یہ ہاں نامیں نہیں بدلنا چاہیے جبریلی آمین علیہ السلام تیار ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریلی آمین یہ بتاؤ تم نے میرے پائے اقدس کو چوما ہے تم نے میرے پائے اقدس کو بوسا دیا ہے بتاؤ تمہیں کچھ اچھا بھی لگا یا نہیں لگا تو جبریلی آمین اللہ علیہ السلام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے دنیا کے چپے چپے کو دیکھا میں نے کائنات کے گوشے گوشے کو دیکھا کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا یا رسول اللہ جنت کو دیکھا جنت کے باغ و بہار دیکھے جنت کے ہور و کتار دیکھے جنت کے لیل و نہار دیکھے دنیا کے ساری بہاریں دیکھی دنیا کے سارے نظاریں دیکھے دنیا کے سارے معاملات دیکھے جنت دیکھا طبقاتِ زمین کو اُلر پلر کر کے دیکھا طبقاتِ اسمان پر سیر کر کے دیکھا مگر یا رسول اللہ حال یہ ہے یا رسول اللہ حال یہ ہے نجلت نجلت کی گلیوں میں دیکھا مزا جو محمد کے طلبوں میں دیکھا مزا جو محمد کے طلبوں میں دیکھا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آشاد فرماتے ہیں جبریل امین اپنی عمر کا اندازہ بتاؤ اپنی عمر بتاؤ تو جبریل امین علیہ السلام ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا اندازہ ضرور ہے حتمی طور پر مجھے معلوم نہیں مگر اپنی عمر کا اندازہ ضرور ہے کہا بتاؤ اندازے سے یا رسول اللہ چوتھے آسمان پر ایک ستارہ ستر ہزار برس کے بعد نکلا کرتا تھا جسے بہتر ہزار مرتبہ میں نے دیکھا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکہ سننا تھا ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل امین واللہ نفسی بے عدی اے جبریل امین براغ پہ آپ تشریف فرما ہوئے براغ پہ تشریف فرما ہونے کے بعد آپ آگے بڑھ رہے ہیں براغ جس ستون میں باندھا گیا تھا رکنے یمانی کی طرف وہ ستون آج بھی قائم ہے مکہ شریف میں جہاں سے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی آج بھی وہ ستون سادہ ہے جن حاجیوں نے غور سے جا کر اس خمبے کو ستون کو مشاہدہ کیا ہوگا انہیں معلوم ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے میراج ہوئی تھی وہ ستون آج بھی سادہ رکھا ہے اللہ اکبر جبریل امین علیہ السلام لے کے چلے ستر ہزار ملائکہ باراتی بن کے ساتھ ساتھ چلے بیت المقدس کی سرزمین پر تمام انبیاء و مرسلین کو اتار دیا گیا سب مقتدہ ہے کوئی مقتدی نہیں سب رہنما ہے کوئی راہی نہیں نماز کا وقت ہے آدم کی آدمیت بھی اپنے تابناکیوں کے ساتھ جلوہ فگن ہے یونس علیہ السلام کا صبر بھی موجود ہے جلالِ موسیٰ بھی موجود ہے جلالِ عیسیٰ بھی موجود ہے جلالِ موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے ابراہیم کی خلط بھی موجود ہے زکریہ کی معصومیت بھی موجود ہے دانیال علیہ السلام کی شہادت بھی موجود ہے یہیہ قذب و عصار بھی موجود ہے غزے کی تمام انبیاء و مرسلین اپنی اپنی شان کے ساتھ بیت المقدس کی سرزمین پر تشریف فرما ہے